وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی نے وزیر قانون زاہد حامد کا استیفہ منظور کر لیا استیفہ دلوانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اہم کردار استیفے کی منظوری سے پہلے شاہد حاکان عباسی کی نواز شریف سے مشاورت حکومت اور دھرنا قائدین میں معاہدے کے بعد ملک بھر میں دھرنے ختم ہونا شروع فیض آباد سے کانٹینرز ہڈا دیے گئے اسلام آباد میں ایکسپریس سائیوے کول دی گئی دھرنا قائدین کہتے ہیں گرفتار کارکنان رہا ہو کر آ گئے تو فیض آباد سے سامان سمیٹ لیں گے کراچی میں نمائش چورنگی سہراب گھوٹ اور دیگر مقامات پر دھرنے ختم شرکہ منتشر ہو گئے ٹرافک کی روانی بحال لاہور سمیٹ کئی شہروں میں دھرنے جاری پنجاب اسیمبلی اور دیگر مقامات پر تحریک لبیک کے کارکنان کا احتجاج سڑکے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دھرنا کیس کی سمات وزیر داخلہ حسن اقبال عدالت میں پیش فیض آباد آپریشن کی ناکامی کی رپورٹ طلب عدالت نے معاہدہ کرنے کا نہیں دھرنا ختم کرانے کا حکم دیا تھا دھرنے والوں کے خلاف آپریشن کیوں ناکام ہوا آپ نے تو اسلام آباد انتظامیہ کو زلیل کروا دیا جسٹس شوکت صدیقی کے رمارکس تحریک لبیک کے حق میں تحریک انصاف کے شویب صدیقی نے پنجاب اسیمبلی میں قرارتا جمع کرا دی نیوز چینلز پر حکومتی پابندی کی بھی مزمت کراچی میں سوپر ہائیوے پر نوری آباد کے قریب وین اور ٹرولر میں تصادوں میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبھاک اور آٹھ زخمی ہو گئے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قاتل اپنے ہی نکلے لڑکے کے گھر والوں سمیت نو فراد گرفتار مقتلین کی قبر کشائی کی تیاریاں وزرعالہ سن نے بھی قاتل کا نوٹس لے لیا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری اتا سے خدا یا حضور جانتے ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیو لول میں 24 نیوز پر نات کی روایت برقرار اپنی نات سیلسی ہمیں بھیجوائیں ہم دکھائیں گے سب کو